بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا چینل مائی پاکستان اپنے بنیادی نظریہ کی ترویج اور آہیا کے لیے سرگرم عمل ہے اس چینل سے تحریک پاکستان کی معروف شخصیات کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں آج جدو جہد آزادی کے ایک ممتاز رہنوہ سید امیر علی کے حالات زندگی کا تذکرہ کریں گے سید امیر علی چھے اپریل اٹھالہ سو اٹالیس کو مغربی بنگال میں دریائے حگلی کے کنارے ایک بستی میں پیدا ہوئے ان کے والد سعادت علی کے انگریزوں کے ساتھ گہرے مراسم تھے آپ نے کلکتہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اٹھالہ سو سرشٹھ میں اگلی کالج سے پی اے کیا اور پھر اسی کالج سے امیر کا امتحان پاس کیا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے اٹھالہ سو تہتر میں قانون کی ڈگری حاصل کر کے ہندوستان واپس آئے انگلستان میں قیام کے دوران سید امیر علی کی سرسید آمد خان نپولین سوئم اور متدد دیگر رہنموں سے ملاقات ہوئی انگلستان میں قیام کے دوران ہی آپ نے اٹھالہ سو اکتر میں نیشنل انڈین ایسوسییشن قائم کی جس کا بنیادی مقصد انگریزوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات کو دوستانہ مستحقم اور مضبوط بنانا تھا سید امیر علی نے لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے با خبر رکھنے کی خاطر اخبارات اور رسائل میں بے شمار مضامین لکھے محمدن لا کے نام سے ایک مشہور کتاب بھی تصنیف کی بادرزان انہوں نے نیشنل انڈین ایسوسییشن کا نام تبدیل کر کے سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسییشن رکھ دیا سید امیر علی اس تنظیم کے مستقل سیڈرٹری رہے آپ اٹھارہ سو نوے میں بنگال ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے آپ سرسید کی علمی تحریک کے پرزور حامی تھے اٹھارہ سو نینانوے میں انہوں نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی صدارت بھی کی سید امیر علی نے اپرل انیس سو چار میں جج کے عوضے سے استیفہ دیا اور انگلستان میں مستقل رہائش اختیار کر لی وہاں انہوں نے انیس سو آٹھ میں مسلم لیگ کی لندن برانچ بھی قائم کی اس دوران وہ انگلستان کی پریوی کانسل کے ممبر بھی مقرر ہوئے ستائیس جنوری انیس سو نو کو سید امیر علی ایک وفت کے ہمراہ سیکرٹری آف سٹیٹ سے ملے اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک عرض داشت پیش کی انیس سو گیارہ میں آپ نے انجمن حلال احمر قائم کی اس انجمن نے جنگ عظیم اول کے دوران انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قابل قدر خدمات سر انجام دی ترکی میں خلافت کا خاتمہ کیا جانے لگا تو سید امیر علی نے انگلزوں کے سامنے مسلمانوں کے جذبات کا برملہ اظہار کیا انہوں نے اسلامی موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی ان کی ایک شہرہ آفاق کتاب تسپرٹ آف اسلام ہے سید امیر علی نے اپنی تحریروں میں مسلمانوں کی ایک علا قوم کی حیثیت کو بڑے مدلل انداز میں پیش کیا ہے آپ تین اگست انیس سو اٹھائیس کو دل کا دورہ پڑھنے سے دار فانی سے رخصت ہوئے ناظرین اکرام آپ ہمارے چینل مائی پاکستان کو سبسکرائب کر کے مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں موسیقی